کہ آج کے اس ماحول میں اولاد کے پاس اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ماں باپ کے پاس اپنی اولاد کے لئے ٹائم نہیں حتیٰ کہ بیوی اور شوہر کا تعلق بھی ایسا ہو گیا ہے کہ شوہر رات میں آتا ہے بیوی اس کے بازوں میں لیٹی ہے اس کے پاس اپنی بیوی سے بات کرنے کے لئے ٹائم نہیں وہ موبائل میں لگا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے اٹھنے بیٹھنے سے ایک دوسرے کا سخ دکھ شیئر کرنے سے بھی انسان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ماباپ کے بارے میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اگر والدین مشرک ہوں شرک کرنے والے ہوں اللہ کے نافرمان ہوں اور تم کو شرک کرنے کی تعلیم دے تو قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِغُمَا اپنے ماباپ کی بات مت مانو ان کی اس غلط بات کو تسلیم مت کرو لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ان کی غلط بات مت مانو لیکن اولاد ہونے کے ناتے جو تمہارے فرائز ہیں جو تمہاری ریسپونسبلیٹیز ہیں جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں ان کو ادا کرتے رو ان سے ساتھ اٹھو بیٹھو بیمار ہوں تو دواء علاج کا انتظام کرو ان کے سکھ دکھ میں شیئر کرو صاحب ہوما ان کی صحبت اختیار کرو ان کے ساتھ رہو ساتھ رہیے میرے بھائیو ناظرین اکرام رشتوں میں محبت ختم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے ہم اپنی ذات میں گم ہو گئے اپنی فیملی اپنا پریوار اپنے بچوں کے علاوہ ہمیں کچھ سوچتا نہیں ہے اسلام ایسے خودگرضی کی تعلیم نہیں دیتا آپ اپنے رشتداروں اپنے دوستوں احباب اپنے بھائیوں کے لئے بھی وقت نکالیں موسیقی